جس پریس کاؤنسل آف انڈیا سے کبھی سرکار کو ڈڑ لگتا تھا وہی اب سرکار کے سامنے سمرپن کی مدرہ میں ہے امرجنسی کے وقت سرکار کو لگتا تھا کہ میڈیا پر پابندی کے خلاف یہ سنس تھا مکھر ہو سکتی ہے لہٰذا احتیاطن اسے بھنگ کر دیا لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ پریس کی آزادی کے سامنے پریس کی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے بنایا گیا سنگٹھنی کھڑا ہے جمہو کشمیر سے آٹیکل 370 ہٹانے کے ساتھ ہی سرکار نے ٹیلی فون موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند کر دی اب چھوٹ ملی بھی ہے تو پوری طرح نہیں ایسے میں گھاٹی سے اخبار یا ویب سائٹ نکالنا ناممکن ہو گیا اسی کے خلاف کشمیر ٹائمز کی ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر انورادہ بھسین نے سپریم کورٹ میں یاچی کا دائر کی دس اگست 2019 کو انورادہ بھسین نے کشمیر میں کمیونکیشن بلیک آؤٹ کے ویرود میں جو پیٹیشن لگائی اس کے خلاف پریس کاؤنسل آف انڈیا کے چیئرمین جسٹس چندرمولی پرساد نے ایک عرضی دائر کر دی بھسین کی پیٹیشن کے مطابق کشمیر میں کام کر رہے پترکار اور میڈیا کی ریپورٹنگ اور پبلشنگ بری طرح پرمہاوت ہوئی ہے لیکن پریس کاؤنسل آف انڈیا کے چیئرمین جسٹس چندرمولی پرساد نے انورادہ بھسین کی یاچی کا میں ہستک شیپ کرتے ہوئے سرکار کے قدموں کا سمرتن کر دیا سپریم کورٹ میں اپنے حلف نامے میں پریس کاؤنسل آف انڈیا کی ادھیکش نے کہا پریس کاؤنسل کے مطابق پترکاروں کو راستریے ساماجک اور ویرکتگت ہیتوں کے معاملوں میں ریپورٹنگ کے دوران سیلف ریگولیشن رکھنا چاہیے اس یاچی کا کا مقصد سو تنتر ریپورٹنگ کے دوران پترکاروں کے ادھیکاروں کی رکشہ کے ساتھ ساتھ راستریے ہیت کا بھی خیال رکھنا ہے پریس کی سو تنترتہ اور دیش ہیت میں میں کورٹ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اب یہ سمجھ سے پرے ہے کہ یہاں سیلف ریگولیشن راستریے ہیت ان سب سے چیئرمین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں ان سب کے بیچ اب پی سی آئی کو پریس کی آزادی میں بادہ بننے کے لیے آلوچنا جھیلنی پڑ رہی ہے پریس کاؤنسل کے پورو چیئرمین سے لے کر دیش کے بڑے اخباروں نے اپنے ایریٹوریل کے ذریعے جسٹس چندرمولی پر ساتھ کے اس قدم کی نندہ کی ہے خود کاؤنسل کے ہی گیارہ صدس نے چندرمولی کے چٹھی کا ویروت کر دیا ہے سینئر پترکار ان رام نے اسے الوک تانترک اور اسم ویدھانک بتایا ہے ان کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاؤنسل اس سے زیادہ اور نہیں گر سکتی تھی انہوں نے آگے کہا بھارت نے میڈیا کی آزادی کو لے کر اس سے خراب نظارہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پریس کاؤنسل کا چیئرمین کہے کہ کمیونیکیشن پر پابندی دیش کی اکھنڈتا اور سمپربوتا کے حق میں ہے پریس کاؤنسل آف انڈیا کے پورو چیئرمین جسٹس پی بی ساونتھ نے دوائر کو دی ایک انٹرویو میں پی سی آئی کے موجودہ چیئرمین کے فیصلے پر ناراضگی جتائی ہے انہوں نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ پی سی آئی کے سدسوں نے اس فیصلے کا ویروت کیا ہے اور چیئرمین نے اپنی شمتہ میں سپریم کورٹ سے سمپر کیا ہے لیکن کسی بھی معاملے میں چاہے وہ اکیلے سپریم کورٹ کے پاس گئے ہو یا پی سی آئی کے ادھیکش کے روپ میں میڈیا پر پرتیبندوں کا یہ اوچت دربھاگ پورن ہے انگریزی اخبار دا ہندو نے چندرمولی پرسات کے اس قدم کا ویروت جتاتے ہوئے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے دا رانگ کونسل اس ایڈیٹوریل کے ذریعہ اس دور کا بھی ذکر کیا گیا ہے جب پترکاریتہ نے مشکل سے مشکل دور میں مضبوطی سے اپنا کام کیا تھا ایڈیٹوریل میں کڑے شبدوں میں لکھا ہے پنجاب میں ودرو کا وقت ہو یا رام جن بھومی آندولن کے وقت ہنسک دھروی کرن کا ان دنوں بھی پریس کاؤنسل آف انڈیا نے کافی اچھی بھومی کا نبھائی تھی لیکن 1966 میں جس مقصد سے بنی تھی اس سے ہی بھٹکتی دکھ رہی ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پریس کاؤنسل کام کیا کرتی ہے 1966 میں بنی پریس کاؤنسل آف انڈیا ایک اردھ نیایک اور سویت سنگٹھن ہے اور اس کے پاس دو اسپسٹ ادھکار ہیں پہلا پریس اور پترکاروں کی آزادی کی رکشہ کرنا دوسرا پترکاریتہ میں نیتکتہ کی نگرانی اور اس کے اونچے مانکوں کو برقرار رکھنا لیکن پریس کاؤنسل آف انڈیا کے چیئرمن جیسٹس چندرمولی پرساد نے جو کیا ہے اس سے ورلڈ پریس پریڈم انڈیکس کے 140 میں پائیدان پر کھڑے ہندوستان کی رینکنگ سدھرنے سے تو رہی